بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا موضوع اپنے جو پاکستان میرے پیارے پاکستان آپ کے پیارے پاکستان کے محکموں اور عوام کے متعلق ہے کئی بار روڈ سے گزرتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اور آپ بھی اگر آپ ججمنٹ کریں تو آپ کو بھی افسوس ہوگا اور ہنسی بھی آئے گی پاکستان میں ہمارے پیارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ایسی ایک ایسی ٹھیہ اٹھوا رہا ہے ریڑییں اٹھوا رہا ہے کبھی وہ دکانداروں کے پاس جا کے ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ لیمٹ میں انہیں کر رہا ہے اور دنیا کے ترقی پذیر ممالک بھی ترقی آفتہ ممالک تو چلیں وہ تو دور کی بات ہے ان کا تو لیول ہی ہو رہا ہے ترقی پذیر ممالک جو کہ ترقی کرنے کی صرف میں کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو ترقی آفتہ ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہم ترقی پذیر کہتے ہیں ان ممالک کے بھی محکمے کے اہل کار گورنمنٹ اہل کار انہوں نے اپنا لیول جو جینون لیول ہے انہوں نے رکھا ہویا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بعض اوقات پاکستان کا وزیراعظم وہ جیل سے اسی اتروانے کی تقریف سپیش کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات آئی جی ساکھ ایک مکان کا قبضہ چھڑانے کے لیے تاگہ دو کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ڈی پیوڈ ڈی ایس پی وہ بھی ریڈیوں کو ہٹوانے کے آرڈر جاری کر رہے ہیں وہ خود چلیں آرڈر تو سپائی کو دے دیا وہ طور بات ہے خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہٹائیں جی ڈی سی اے سی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کیا بنے گا ہم کیسے صدریں گے اچھا اس میں ان اہلکاروں کا بھی ان اہلکاروں کی بھی گلتی ہے اور ہم عوام کی بھی گلتی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو فرض ہے ایزے پاکستانی بینگ مسلمان بینگ پاکستانی وہ ہم عدا نہیں کرتے ہم بھی غیر قانونی کام غیر اخلاقی کام خوش دلی سے کرتے ہیں اور یہی کام جو گورنمنٹ اہلکار مہت میں کے جو اہلکار چلیں کلاس فور تو ایسی مطلب کرتا ہے ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوگا لیکن جو سترہ سترہ گریٹ کے افیسر اہلکار میں کہوں گا افیسر نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ہمارے لئے کام کریں وہ ہمیں سہولتیں دینے کیونکہ ان کی تنخائیں جو ہم پے کٹتے ہیں ہم اپنے ٹیکسٹوں سے پے کٹتے ہیں دیکھا جائے تو ہم ان کے افیسر ہیں ہم ان کے مالک ہیں وہ ہمارے اہلکار ہیں ملازم میں نہیں کہوں گا کیونکہ پچھلے دنوں میں سنے کہ گورنمنٹ نے ایک قراردار پاس کی ہے ایک کہ کسی بھی گورنمنٹ اہلکاروں کو ملازم نہ کہا جائے اہلکار کہا جائے لہٰذا میں بھی خوشش کرتا ہوں کہ قانون کی عمرداری میں میں بھی عصر ملاتا رہوں اور قانون کے مطابق خلاقیات کو مدر نظر رکھ کام کروں باتیں کروں وہ میرے لئے محترم میں تمام اہلکار وہ اہلکار جو حقیقی مینوں میں اپنے محکمے سے مخلص ہیں کل لیتے ہیں اور ہم عوام بھی ہم عوام ہم سارے عوام پاکستانی عوام ہمارا جو کردار ہونا چاہیے ہم اپنے کردار کو پسے پشت رکھتے ہیں سائٹ پہ رکھتے ہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان اہلکاروں کا کام ہے مطلب بگاڑ ایک سائٹ سے نہیں بگاڑ دونوں طرف سے اہلکاروں کی طرف سے بھی اور عوام کی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے دنیا تجربے کر رہی ہے ہم اپنی زمین پہ بھی کھڑے نہیں حسا کرے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم تو دے دی ہے لیکن ہم اس علم سے استفادہ حاصل نہیں کر فائدہ نہیں لے ہمیں شعور نہیں آرہا میں نے کئی ایسے اہلکار دیکھ ہیں جن کا گریڈ سترہ اٹھارہ اندیسوں گریڈ ہوگا اگر ان کی کوئی چیز آنی ہے کسی ہائی ایس پہ یا کسی پرائیویٹ پبلک گاڑی پہ سواریوں والی گاڑی پہ جیسے ہم کہہ تھے اگر وہ سواری والے گاڑی کرائے کا تقاضہ کرتے ہیں کرائے لینے کا تو آپ یقین مانیں کہ اس علاقے کی ہر گاڑیوں کی سختی آ جاتی ہے ہمارا منٹل لیول دیکھیں آپ انیس گریڈ کا فیسر ستار گریڈ کا فیسر اس کا منٹل لیول دیکھیں چیک کریں آپ اگر کوئی پھل فروٹ کیونکہ ہم آپ کو تنخواہ دیتی ہیں کبھی سوچئے گا اگر کوئی اہل اکار میری ویڈیو سنتے ہیں وہ سوچیں کبھی کہ ان کو جو تنخواہ میر رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے کیسے اکٹھی ہوتی ہے کیسے انہیں ملتی ہے اور ان اہل اکاروں کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے جو لوگ ان کی تنخاؤں کا سبب بنتے ہیں آپ کا رویہ ضرور غلط ہونا چاہیے سخت ہونا چاہیے ان کے ساتھ جو قانون کے مطابق نہ چر رہے ہیں جو شریف انسان ہے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ سے ٹاپ کرتا ہے آپ سے بولتا ہے آپ سے گفتگو کرتا ہے آپ کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے ان سے بھی آپ کا رویہ ایسا تحکمانہ ہوتا ہے جیسے آپ اہلے کار نہیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ذاتی ملازم ہو یہ رویہ تصادم کی طرف لے جاتی ہے خدارہ میرے پاکستان کے لئے اپنے آپ کو اپنے رویوں کو تبدیل کریں میں صرف اپنی آواز اہلے کاروں تک نہیں پہنچاؤں گا انہیں صرف نہیں کہوں گا سارے ہم عوام بھی اور سرکاری اہلے کار بھی جو محکمے کے اہلے کار ہیں جس جس محکمے کے وہ اپنی آواز کو اپنے والیم کو آہستہ رکھا کریں یہ نہ ہو کہ آپ کے والیم سے زیادہ عوام کا والیم اونچا ہو جائے اس تصادم کو روکنے میں دونوں طرف سے کردار ادا ہونا پڑے گا دونوں طرف سے کردار ادا کرنا پڑے گا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اہلے کاروں کے ساتھ اخلاقیات قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں گفتگو کریں اور اہلے کاروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حاکموں کے ساتھ عوام جو حاکم ہیں جن کے ٹیکسوں سے آپ تنکھائیں لیتے ہیں ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ بات کیا کریں کیونکہ آج ہر انسان چاہے وہ اہلے کار ہے چاہے وہ عوام ہے چاہے وہ محکمے میں ہیں چاہے وہ محکمے کے باہر ہیں چاہے وہ سائیکل والا ہے چاہے وہ سائیکل والا ہے ریڈی والا ہے ٹھئے والا ہے گاڑی والا ہے پرادو والا ہے ہر کوئی ٹنشن میں اور قوت برداشت کسی میں نہیں ہے لہٰذا اجتناب کریں گفتگوک کرتے وقت احتیاط کریں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے وقت احتیاط کریں اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں صبر کرنا سیکھیں ان حالات میں جب عوام اور اہلکار ہم سارے متاثر ہیں مہنگائی کی وجہ سے متاثر ہیں صبر کا مظاہرہ کریں تاکہ میرے ملک میں کوئی اور آفت نہ ہو محکموں کے ساتھ اہلکاروں کے ساتھ عوام کا تصادم یہ ہمارے دشمنوں کو خوش کرے گا ہمارے پاکستان کے لئے نقصان دے ہوگا ہمارے ملک کے لئے نقصان دے ہوگا لیکن ہمارے دشمنوں کو خوش کرے گا کوشش کرے کہ کسی کا کسی کے جھانسے میں نہ آئیں کیونکہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر افراد تفریح پیدا کریں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے محکموں کو آپ پس میں لڑایا جائے ہمارا فرض ہے ہم اپنے پاکستان کی خاطر اپنے اسلام کی خاطر صبر کا مظاہرہ کریں اپنی گفتگو کو اخلاق کے دائرے میں رہ کے استعمال کریں تاکہ ہمارے پاکستان کے آنچ نائے مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں اگر اچھے دن نہیں رہے تو انشاءاللہ بورے دن بھی نہیں رہیں گے میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے وارس ایپ نمبر میں دے دوں گا آخر میں لکھوں گا کم از کم ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے اصلاحہ کرنی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے پاکستان کو ایک اچھے طرقے سے چلا سکتے ہیں ہمارے کیا فرائز ہیں مجھے ان باکس میں ضرور مشورہ دے دیجئے گا اور مجھے اور بھی مشورے دے کہ میں کس تن کن موضوع پر ویڈیو بناوں کیونکہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے میں جو کچھ کر سکوں سوشل میڈیا کے ذریعے پریکٹیکل میں وہ کرتا رہوں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر